دعا کریں علی حیدر شاہ صاحب بیرون ملک ہیں میرا مالک ان کو کامیابیوں کام لانیتا فرمائی دعا انکل قبولیت کے لئے ملکے باب آزِ بلان سلام آج انشاءاللہ احتتام مجلس بھی مجلس کے بعد ہمارے ملک کے بہت بڑے نوحان جناب سید فرحان علی وارث صاحب اور زوار قربان حیدر جعفی صاحب وہ انشاءاللہ نوحانی پیش کریں گے اور واقع سجدہ کی بارگاہ میں پرسہ داری بیش کریں گے یہ ایک چھوٹا سا اعلان سمات فرمانے بارات تیرہ رجب کی درمیانی رات امام بارگاہ درہ عباس جو کی محلہ لالا مصاہ میں یہ جشن امیر کائنات علیہ السلام ہو رہا ہے جس میں پڑھنے والے ہیں علامہ افتحار اللہ حسن حسینی صاحب امیر عباس صبرہ صاحب علامہ غلام مصطفیٰ حیدری صاحب علامہ غلام مصطفیٰ کمی صاحب اسلام جناب علامہ سید زمیر عباس صاحب وہ ذکر محمد و عالم حمد بیان فرمائے گی ان کے آمد کریں ملکے باوازِ بلاندار آئے حیدری حیدری رحم اللہ من قرآ الفاتحہ لجمیع المومنین مرہومین بالاخص بانیان خمسہ معاونین خمسہ کہ جتنے بھی مرہومین ہیں ان کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی طلاح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ عَلْفِ شَهْرَ مل کے بلند تر دروت پڑو محمد اور آل محمد کی ذاتِ علیہ برادرانی مانی چونکہ یہ مہینہ خاص ہے مخدمہ علیہ جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم تین جماعتی اُسانی شہادت کا روز بیس جماعتی اُسانی دنیا میں نزول کا روز خمسہ بھی اپنے آخری مرحلے میں ہے اور آیام ہیں نزول کے اس لحاظ سے جتنی دیر مالکوں نے ڈپٹی قبول کی ہے اس کے اندر اپنی حصیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی آلیہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے محبتیں آپ کی ساتھ ہوں گی مالک قرآن کے اندر یہ سورہ قدر نازل کر رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ قدر اِنَّا اَنزَلْنَا ہُو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورہ کا نام ہی قدر ہے سورہ کا نام بتا رہا ہے کہ کسی کی قدر بیان کی گئی ہے کسی ہستی کی قدر اس کے اندر بیان کی گئی ہے ساری جو بات کروں گا کتابیں میرے پاس ممبر پہ موجود ہیں تسلی کے لیے ہر بندہ سوال کر سکتا ہے لیکن جو شک کی نیت سے بیٹھا ہے وہ بدبخت ہے اور یہ نہ سوچا کرو کہ مجلس میں یہ بدبخت کیوں کہہ دیا اعتراض اور بدبخت کیوں کہہ دیا اور وہ در مجلس یہ تو مجلس ہے نا بدبخت تو پیغمبر کے ساتھ بھی بیٹھے رہے ہیں تو جو ہے یا نہ یعنی منافق جتنے تھے وہ کہاں بیٹھے رہے سورہ منافقوں قرآن مجید میں موجود ہے نا ان منافقوں کا پتہ تو کرنا ہے نا وہ منافق اور کچھ نہیں کرتے تھے منافق صرف اور صرف بیٹھتے پیغمبر کی بزم میں تھے اور کرتے پیغمبر کے دماغ پہ شک تھے تو اس لحاظ سے اپنے ہر بات کا ذمہ دار ہوں مالک ارشاد فرما رہے ہیں اس میں شک نہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہم نے اس کو نازل کیا یعنی اللہ نے انداز کلام کیسا اپنایا اِنَّا نازل کیا کیا سرف اتنا کہہ دیا ہو اس کو نازل کیا نہ پیچھے کوئی کلام ہے کہ پتہ چلے کیا ہے لیکن اللہ نے لفظ سمیر کا استعمال کیا اپنے لیے بھی کہا کہ ہم ادھر ہو کہا واحد اپنے لیے کہتا ہے ہم ہے تنہا اللہ جانے اپنے ساتھ ہم لگا کے اپنی کونسی تنہائیوں کا ختم کرنا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی تنہائیوں کا احساس ہوا جن کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے کہتا ہے ہم نے نازل کیا ہو اس کو بات ہدوری چھوڑ دی بلکل یہ بعد میں ہم نے پتہ کرنا ہے لیکن میرا تفر تھوڑا سا آگے خالق کہہ رہے ہیں نازل کرنے والے تو ہم ہیں لیکن جس کو نازل کیا وہ ہو ہے ہو کی ضمیر واحد کی ہے اللہ قرآن مجید میں جب بھی ضمیر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ عربی کا قیدہ اور قلیہ ہے جب بھی مالک یا اپنا آپ بتانا چاہے تو کہتا ہے کول ہو واللہ ہوا حد یا اپنا راز بتاتے ہوئے کہتا ہے کول ہوا حبیب کہہ دے وہ تو یہاں آپ کہہ رہا ہے انہا انزل نہ ہو ہم نے اس کو نازل کیا کہا تم اپنی تحقیق کرتے رہنا جس کو میں نے نازل کیا تمہاری سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا جس پہ نازل کیا یہ بھی تمہاری سمجھ میں آئے گا یا نہیں کہ آئے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں انہا انزل نہ ہو فی لائلہ تل قدر میں نے ہم نے اس کو نازل کیا لائلہ تل قدر میں بس میرا مورد نظر آج یہی ہے ہم نے نازل کیا اس کو لائلہ تل قدر فی کا معنی میں بھی ہے فی بمانہ علا پر بھی ہے ہم نے اس کو نازل کیا لائلہ تل قدر پر لائلہ تل قدر میں دونوں معنی لے لو مالک فرما رہا ہے ہم نے اس کو نازل کیا لائلہ تل قدر پر کہا نازل ہونے والے کی طرف نہ سوچو وَمَادْرَاكَمَا لائلہ تل قدر تم کیا جانو کہ یہ لائلہ تل قدر ہے یہ لائلہ تل قدر ہے کیا خالق کہتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتے لیکن میں علا کل شائع ان قدیر ہونے کے باوجود خالق ہونے کے باوجود مدبر کائنات ہونے کے باوجود میں آپ کو سوڑی سی جلک بتا دیتا ہوں کہ لائلہ تل قدر خیر من الف شہر کہ لائلہ تل قدر ہزار شہر سے افضل ہے ہزار شہر سے اب بھئی فضیلتیں شروع ہوگی لائلہ تل قدر کی پہلی فضیلت ہزار شہر سے افضل شہر کہہ رہا ہوں مہینہ نہیں بانا لینا میں نے صرف اتنی تفسیر کر کے آگے چلا جانا ہے شہر کہہ دیا ہزار شہر سے افضل ہے لائلہ تل قدر پہلی صفت دوسری صفت یہ ہزار شہر سے افضل ہے تنظل الملائکہ ور رو فیہا یہ لائلہ تل قدر وہ ہے جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں آئے 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 جس پر کیا ہوتے ہیں تنظل الملائکہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں صرف ملائکہ نہیں ور رو اور رو بھی نازل ہوتی ملائکہ اور ہیں رو ان سے جدا ہے رو بھی نازل ہوتے ہیں اس لائلہ تل قدر میں بھائی روح کا سمجھانے کے لئے مجھے تھوڑا سا سفر اور کرنا پڑ جائے گا کہ اللہ نے روح کا کہاں استعمال کیا قرآن مجید میں سورہ مریم کھولنا مریم اللہ کے گھر میں ہے مریم ہوگی ہے جوان اللہ کا پروگر بن گیا ہے پروگرام کہ میں بغیر باپ کے اسے دینا ہے بیٹا اس نے اطلاع دینے کے لئے قرآن مجید میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَاِلَيْهَا رُوْحَنَا کہ ہم نے مریم کے پاس اپنے روح کو ارسال کیا فَأَرْسَلْنَا بَشَرَنْسَوِيَا وہ بلکل بشر کی شکل بن کر آیا بس تمہید ختم ہو گئے مریم اللہ کے گھر میں آیا روح تمام علماء نے لکھا جو جبرائیل آیا آیا کس شکل میں تمسلہ بشر انسابیہ بلکل بشر کی شکل جب بشر کی شکل بن کے آیا نا مریم تھی سجدے میں سر اٹھایا تو سامنے بندے کی شکل میں جبرائیل مریم ہوگی پریشان دیکھ کر کہتے آوز و بررحمان من کائن کنتہ تکیہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تُو پرہیزگار ہے اگر تُو پرہیزگار ہے پتا چلا بلباس بشریت میں مریم نے جبرائیل کو نہیں پہچانا اگر پہچان لیتی تو یہ پناہیں نہ مانگتی یہ پناہیں نہ مانگتی تاریخ کہہ رہی ہے جب اس نے پناہ مانگی نہ آگے وہ کہہ رہا ہے میں تیرے رب کی طرف سے بیجا گیا ہوں آیا ہوں میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں میں تجھے بیٹا دینے کے لیے جبرائیل مریم کو بیٹا دینے آگئے بسم اللہ یا علیم اللہ بس چند منٹ اپنی بات کو تھوڑا سا آگے چلا میرا حصہ بس اتنا ہی ہے جبرائیل بندے کی شکل میں مریم کے سامنے مریم نہیں پہچان سکی پناہیں مانگنے لگ گئی مریم ہے کون تیبہ بھی ہے تاہرہ بھی ہے صدیقہ بھی ہے معظمہ بھی ہے تاہرہ بھی ہے زمین پہ بیٹھ کے جنت کے کھانے کھا چکی ہے تو پھر میں زمین نکوی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے اگر مریم جیسی تیبہ تاہرہ صدیقہ معظمہ زمین پہ بیٹھ کے جنت کے کھانے کھانے والی لباسِ بشریت میں جبرائیل کو نہیں پہچان سکی تو یہ صدقہ کھا کے پروان چڑھنے والا ملہ علی کو لباسِ بشریت میں کیسے پہچانے گا میرا حصہ ہو گیا صرف مریم میں اور جنابِ فاطمہ میں فرق دو جملوں میں بتا رہا کون مریم کون فاطمہ لباسِ بشریت میں مریم کے پاس آیا آیا اللہ کے گھر کے اندر لیکل ڈریکٹ آیا شامنے آیا بس تجھے نہیں پتا چلا پھر مریم میں اور فاطمہ میں فرق کیا ہے مریم میں اور آلیہ میں فرق کیا ہے جس کے پاس لباسِ بشریت میں جبرائیل ڈریکٹ آ جائے اس کو مریم کہتے ہیں اور جس کے دروازے پہ نوری شکل میں آکے گدا کر کھڑا رہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں اس آلیہ کا نام ہے فاطمہ اللہ کی اسمتِ کبرا کا نام ہے کیا بات ہے بابا بابا سبحان اللہ بابا بابا حجیت اللہ اللہ کی حجتو پہ جو حجت ہے وہ ہے فاطمہ اللہ کی حجتو پہ ہوتے ہیں بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 مجھے مازلہ سے یہ جملہ مجھے سمجھانا پا یہ میں اپنے پاس سے نہیں پڑ رہا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے ایک نہیں تین کتابیں موجود ہیں ان میں یہ فرمان ڈرج ہے تیرے میرے گیار میں آقا نے ارشاد فرمایا اللہ 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 محمد نانو حجت اللہ علالخلق کیا بات ہے بابا بابا نانو حجت اللہ علالخلق سبحان اللہ انہا جدی کیا بات ہے فاطمہ حجیت اللہ علینا ہم پوری مخلوق پہ حجت ہیں ہم پہ ہماری دادی حجت ہیں آپ کی محبتیں ہیں سید آپ کی نظر یہ جملہ کر رہا ہو خدا کی قسم بلکل سمیٹتے ہوئے یہ بہت بڑی چیزیں تھی جو آپ کی نظر کرنی تھی لیکن یہ جملہ پڑا گیا ہے ہر ممبر پہ پڑا جاتا ہے معصوم کا فرمان پڑا جاتا ہے کہ ہم مخلوق پہ حجت ہماری جدہ ہم پہ حجت لیکن اس کو سمجھا نہیں گیا اس کو سمجھا نہیں گیا غور ہی نہیں کیا گیا عام طور پہ پڑا گیا صرف اتنا بتاتا ہم پہ حجت ہے ہمارا یا نہیں ہے نا ہم پہ واجب ہے اپنی حجت کی بات مانے اگر ہمارے میں سے کسی کا اپنی حجت پہ ایمان نہ ہو ہمارا اسلام سے تعلق ہے بولو کوئی علی مولا کو نہ مانے وہ اسلام سے کھارے تھے جو بارو میں سے کسی کو نہ مانے وہ اسلام سے اللہ واسطے آخری بندے تک بی بی کا فضائل پیس کر رہا ہوں جو تیرے میرے ایمان کا میار ہیں وہ بارا ہیں اور بارا کے ایمان کا میار فاطمہ ہے تیرے میرے ایمان کا میار چو بارا اور بارا کے ایمان کا میار فاطمہ اگر بارا میں سے کوئی ایک بھی آلیہ فاطمہ کے بارے میں اتنا شک کرے بارا میں سے بارا اماموں میں سے اگر کوئی فاطمہ سلام اللہ کے بارے میں اتنا شک کرے وہ امام سخ آرہ جا آلیہ وہ آلیہ 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 سلام سلام آلیہ 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 کاش دامنے وقت میں گنیش ہوتی آلیہ آلیہ پڑھنے والے انشاءاللہ تابوت برامدگی کروائیں گے لیکن میں ایک حصہ جملہ یہ زمانے کا رواج بھی ہے شریعت بھی ہے آدم سے لے کے چلی ہے آج تک ہے کہ جس گھر میں جتنی میتیں ہوں کبریں بھی اتنی ہوتی ہے اللہ مات اللہ ہم ایک میت ہو ایک کبر دو میتیں ہوں دو کبریں پوری تاریخ کا مطالعہ کر کہ مجھے کوئی تنا بتا دیکھ میت ایک ہو کبریں چالیس کے اولی بس ایک حصہ میرا مسائب کا ہو گیا ایک جملہ اور میں نے تاریخ کے جملے پڑے ہیں کچھ میتوں کو گسل دینے میں وقت لگا میں معصوم ہوں کہ گسل کا قائل نہیں کیونکہ گسل تجھے مجھے پاک کرتے یہ ہستیاں گسلوں کی متاج نہیں ہوتی لیکن تاریخ کہتی ہے جس طرح شب اشور حسین ابن علی کو ترتیب دیتے بڑا وقت لگا تھا نا مدینہ میں علی کو زہرہ کی قبرے بنا تے بڑا وقت لا گیا چالیس قبرے بنائیں مولا چالیس بنا دی تھی پھر کیا وجہ تھی زہرہ کو دفن کر نشان کیوں مٹھایا مولا ادھر چالیس قبرے بنانا ادھر نشان مٹا دینا آخری جملہ ہے میرا آج مسائب کا یہ تاریخ بتا رہی ہے علی نے جناب زہرہ کو مدینہ میں دفنایا نہیں تھا مسلمان اسے چھپایا تھا سلام میں دواری کیتے آج تھوڑا دے شاہت میرونی آش دواری دواری